جو آزم سواتی سے کیا گیا ہے اس سے پہلے شباز گل سے کیا گیا اس کے اوپر میں نے شور میرے پر خیر کنٹیمٹ کیس بھی لگا دہشتگردی کا کیس میرے پر ہو گیا اور تب بھی میں میرا مسئلہ کسٹوڈیل ٹوچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے جو غلطی کے عدالت میں قانون بنے ہوئے آپ جا کے ان کے پر ایکشن لیں کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو اس کو مارا ٹوچر کیا ننگا کیا وہ ایک اور جمیل فاروقی وہ بھی جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا امران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تو لیکن جو آزم سواتی سے کیا ہے میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں یہ ذرا سنے آپ میں ساری جو آزم سواتی سے کیا ہے تین بجے صبح اس کے گھر کے اچھا ٹویٹ تھی اس کی بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آکے کوئی بات کہہ دیا ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تین بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے یہ ایف آئی اے کے اس کے بچوں کے اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے چار سال کی اور آٹھ سال کی ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا ایک پجتر سال کے آدمی کو اس کو مارا نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی اور اس کے بعد اس کو پولیس ٹیشن لے کے گئے پولیس ٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا ٹوچر کیا سیکشلی ٹوچر کیا اس نے عدالت میں آکے بتایا کہ اسے کیا کیا پجتر سال کے آدمی سے ملکہ سینیٹر کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے خباروں میں یہ خبر گئی اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیوں کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے کیا یہ یہ سزا ملتی ہے سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے سارے باہر کے اخباروں میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہیں اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے فوج آرمی چیف اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں کیا پاکستان بنانا رپبلک ہے اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگریٹی نہیں دیتا کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا ان کے پر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو پجتر سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا ہم پنجاب اور پختور ہوا کی اسیمبلی کے سپیشل سیشن کال کریں گے اس اشو کے اوپر دوسرا ہمارے سینٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے تیسرا ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے جس کے اندر نمبر ون ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوہ میں آن ٹوچر ہے اس کی آئی سی سی پی آر جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم پورا ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا جو سپیشل ریپرٹور ہے ٹوچر کے اوپر اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ یورپین یونین کی ہومن رائٹس کا جو سپیشل ریپرزنٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز اور انٹرنیشنل پارلمنٹری یونین بھی ہے پارلمنٹرینز کی ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیر میں نے مجھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے کس کے ڈر سے کیا سینٹ کے چیرمن کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے کس سے ڈرے ہوئے تھے اور میں آخر میں جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیاں تب سے ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یہ آدمی نے ملک کی بدنابی کر رہا ہے یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے اور یہ آدمی یہ آدمی اداروں کو بدناب کر رہا ہے یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پچھایا ہے اور میں آج ڈمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو پر ایکشن لیا جائے کیونکہ اس جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جو عمران ریاض سے ہوا ہے جو یہ عرشت شریف سے ہوا جرنلس کے پیچھے پڑے ہوا ہیں اور ہمارے یہ جو دو کیسز ہوا ہیں ایک پروفیسر تھا جو شباز گیل وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا کوئی کرمنل نہیں تھا وہ ایک پروفیسر تھا اس سے یہ کیا ہے اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھیں اور اب ایک سینیٹرز یہ کیا ہے اس کے اوپر فوری طور پر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لے کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے یہ ملک کو نقصان پوچھا رہا ہے یہ انسان اور اسے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا اس سے اداروں کے لئے نفرت بڑھ رہی ہے کچھ جگہ نیتر موسیقی